اگر میں کانٹیسٹ کرتا تو میرے خیال سے آج یہ سیٹ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوتی آج اگر حلکہ دو کی سیٹ اگر پی ٹی آئی کے پاس ہے تو یہ میری قربانیوں سے آئیس f کی قربانیوں سے آئیس f کی مہربانیوں سے ہی حلکہ نمبر دو کی سیٹ ہمارے پاس موجود ہے آپ کو عام آدمی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک نا آپ کا ڈی سی آفیس کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے تھانے کو آپ نے سرکاری سکول کو اس سال میں جو مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے عام آدمی کے حوالے سے مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ عام آدمی کو جی بی میں اب تک کچھ بھی نہیں ملا آج اگر حکومت ہے اور آپ کے وہی دیرینہ ساتھی حکومت سے باہر ہیں تو یہ جو چہروں کی تبدیلی ہے تو یہ پھر بڑی بہانک اور بڑی زیارتی باری تبدیلی ہے کل صابر حسین کی طرح ہوا ہسپیٹل میں جا کے نوٹفیکیشن لے لیا تظلیل کے بعد خوار کرانے کے بعد اس کے بعد چہرے بگاڑنے کے بعد آپ کارکون کو عزت دیتے ہیں وہ کوئی عزت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی بکس میڈیا نیٹورک میں خوش آمدیت میں ہوں آپ کا مزمان فائیم اختر اور آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ایس ایف گلگت بلدستان کے بانی رہنما اور چونکہ چودہ نومبر کو پاکستان بر میں آئی ایس ایف کے بنیاد رکھنے والا دن ہے اسی حساب سے اسی سلسلے میں مختلف تقاریب کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے اور اس دن کو تحریک انصاف کے اندر منائے بھی جاتا ہے اور گلگت بلدستان میں محمد شاہد نے آئی ایس ایف کب میں دو ہزار دس سے کام شروع کیا اور بازابطہ طور پر جو تنظیم سازی ہوئی اور اہدہ داروں کا نوٹفیکیشن ہونا شروع ہوا وہ دو ہزار بارہ سے ہوا شاہد صاحب سب سے پہلے ہم آپ کو آئی ایس ایف میڈیا نیٹورک میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ جب آپ نے تنظیم سازی شروع کی اور آئی ایس ایف کو یہاں پہ کام کیا اس وقت آپ کے ذہن میں تھا ایسا کی گلگت بلدستان میں اس طرح کی کوئی حکومت بھی بن سکتی ہے آئی ایس ایف کے ذریعے یا آئی ایس ایف کی مدد سے شکریہ فہنی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت بھی بولنے کا موقع دیا جب ہم نے شروع میں سیاست جو سٹوڈنٹ پولٹکس کا آغاز کیا تھا ہم نے تو اس سے پہلے تو میں آپ کو آئی ایس ایف کی ہیسٹری بتاتا چلوں کہ خان صاحب یہ جو سٹوڈنٹ پولٹکس ہیں اس کے حد میں بلکل بھی نہیں تھے خان صاحب کا اس کا سوچنا یہ تھا کہ یہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں یہ تعلیمی اداروں میں غنڈا گردی کو فروغ دیتی ہیں جس کی میساریں بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے خان صاحب طلبہ تنظیم کے حق میں بلکل بھی نہیں تھے پھر جب خان صاحب کا مشرف زور میں پنجاب یونیورسٹی جانا ہوا تو وہاں پر جماعت اسلامی نے خان صاحب کے خلاف پروٹسٹ کیا اسلامی جمعیت طلبہ نے بلکہ اسلامی جمعیت طلبہ نے اور فیزیکل ہو گئے وہاں پر خان صاحب کے ساتھ تو اس کے بعد خان صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ سٹوڈنٹ پولٹکس کتنی اہم ہے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں جو تبدیلی جو ایک نظریہ ہے پی ٹی آئی کا خان صاحب کا ایک بیجن ہے تو تبدیلی کے لئے انہوں نے سوچا کہ یہ لازمی ہے کہ طلبہ کا ذہن تبدیل کیا جائے ان کی سیاسی تربیت کی جائے اس کے بعد سے خان صاحب نے طلبہ تنظیم بنانے کی اجازت دے دی تو چودہ نومبر دو ہزار صاحب کو باقاعدہ انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام عمل میں آ پاکستان میں تو ہم دو ہزار دس میں یہاں پر چونکہ خان صاحب کے ہم فین تھے تو یہ تنظیم سازی تو اماری تھی نہیں لیکن بس پی ٹی آئی کے سٹوڈنٹ ونگ کہتے ہوئے ہم کرتے تھے باقاعدہ رابطہ ہو گیا تو ہم نے دو ہزار بارہ میں الحمدللہ گلگل بلتستان میں ذریعہ انٹرا پارٹی الیکشن میں صوبائی صدر منتخب ہو گیا اور دو ہزار بارہ میں ہماری تنظیم سازی مکمل ہو گئی تھی تو جہاں تک حکومت کی بات ہے دو ہزار بارہ میں تو خان صاحب وزیراعظم بنیں گے اس کے بھی کوئی امکانات نہیں تھے تو ہمارا پھر آئے صرف بنانا یا خان صاحب کے پیچھے کھڑا ہونے کا مقصد حکومت بنانا کچھ حاصل کرنا یہ نہیں تھا صرف ایک تبدیلی کا ایک نظریہ تھا جو ایک کرپ نظام تھا جو ستر سالوں سے پاکستان جو ایک استحصال کا شکار تھا پرانا ایک نظام تھا اس کوئی تبدیلی کا ایک ویجن تھا تو خان صاحب کے پیچھے ہم اس تبدیلی کے ویجن کے ساتھ کھڑے تھے تو جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے تو دو ہزار دس بارہ میں گلگت بلتستان میں ہم گینے چونے دس بارہ افراد ہوتے تھے پی ٹی آئی میں اور بڑے ہی تنقید ہوتی تھی جب ہم پی ٹی آئی کے نام کس قسم کے ویسے مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب آئی ایس ایف نام لے کے آپ کسی کے پاس جاتے تھے یا کسی کو دعوت دیتے تھے فہیم صاحب ایک میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا چاہوں کہ ہماری گلگت بلتستان میں کوئی سیکٹیرین ایک مائنسٹ بھی ہے شروع شروع میں میں نے آئی ایس ایف کا بیج لگا کے میں یونیورسٹی میں گیا تو ہمارے دیامر کے ایک دوست نے مجھے بولایا بلا کے کہا اللہ تو جگلوٹ اینوشات ہو تو ان کو پتہ تک نہیں تھا کہ یہ انصاف اسٹوڈنٹ ہے تو ہم نے بتایا کہ یہ انصاف اسٹوڈنٹ ہے تو اس وقت لوگوں کو ایک مزاق لگتا تھا کہ یہ کیسی تنظیم ہے کیا بنے گی اکیلے آدمی ہو تم تمہارے ساتھ پی پی یا نون والے ہو کوئی ورکر بھی نہیں ہے تو اسٹارٹ میں تمہیں اکیلہ ہی ہوتا تھا تو اکیلے گھومتے پھرتے کوئی عمران خان کا فین نکلتا تھا کوئی سیاسی کارکو اس طرح سے تنظیم بنی تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ تھا کہ لوگ ہمیں سیریس ہی نہیں لیتے تھے تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا پھر اس کے بعد تنظیم سازی کرنا تو تنظیم سازی کے لیے پھر ہماری اس سوسائٹی میں کوئی غیر سیاسی گھرانے کا کوئی فرد کوئی سٹوڈنٹ وہ بھی اگر یہ کہیں کہ میں کسی سیاسی تنظیم کی تنظیم سازی کرنے جا رہا ہوں تو سب سے بڑا مزہ آپ کو فائننشل سپورٹ کا آتا تھا آپ کے دس ظلوں میں گھومنا وہ بھی ایک سٹوڈنٹ کے لیے تو الحمدللہ ان تمام چیلنجز کو اوور کم کرتے ہوئے میں پہلا کارکون تھا پی ٹی آئی کا جو گلگت بلتستان کے تمام دس ازلا میں گیا اور تمام دس ازلا میں خود جا کے بنافس نفیذ وہاں جا کے تنظیم سازی مکمل کی پھر جا کے ہم تنظیم بنائی ہم نے تو جس وقت آپ نے آخری مرتبہ آئی ایس ایف میں کام کیا اس وقت آپ کے کارکونان کتنے تھے دیکھیں اس وقت تو شروع میں تو اکیلہ ہی تھا اس کے بعد تو یہ تھا کہ الحمدللہ ہر ظلے میں ہمارے پاس سینگھڑوں کی تعداد میں ورکر ہوتے تھے خود جب میں کی آئیو میں دو ہزار بارہ میں میں نے اسٹرالیت اکیلہ تھا دو ہزار پندرہ میں جب میں نکلا تو کی آئیو کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم آئی ایس ایف ہوتی تھی آپ کو یاد پڑھتا ہوگا کہ فیس ریمیشن سکیم آگئی تھی فیس ریمیشن سکیم میں جب ہم نے سی ایم سیکریٹر میں پیپرز پارٹی کے دور میں سی ایم سیکریٹر کے سامنے دھرنے دیا تو ہمارے پاس تین بسز میں ورکر موجود تھے اور سی ایم صاحب اس وقت اجلاس میں تھے مہدیشاہ صاحب انہیں اجلاس ملتوی کر کے ہمارے سب آکے ان سے بات کرنی پڑی تھی آئی ایس ایف کی باز آپ تک حکومت سازی کی پہلی میٹنگ تھی وہ یا کسی حکومت سے ہاں وہ پہلی میٹنگ تھی بلکل ایسا ہی تھا آپ گزشتہ گیارہ سال سے بارہ سالوں سے آئی ایس ایف کے سادیا پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں اب سمجھتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ سے بیس تک جو ٹرانزیشن جی بی میں آپ کو نظر آیا ہے اس قسم کی تبدیلی پہلے کہیں پہ یا آپ کے خیال میں تھا ایسی تبدیلی بھی آ سکتی ہے دیکھیں یہ تو سیاسی جماعتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جو کارکون ہوتا ہے شروع میں تنظیم بناتے ہیں تو بعد میں آپ کو سیاسی جماعتوں کے لازمی ہوتا ہے کہ آپ کو الیکٹیباز اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ ایسی جماعتیں خود جماعت اسلامی کے آپ نظام مثال لے لیں تو بڑی اچھی تنظیم ہوتی ہے ان کی حکومت آج تک کیوں نہیں بنا سکی وہ صرف اپنی ورکر پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو ورکر اچھا تنظیمی کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اچھا سیاستدان بھی ہو یا حل کے انہیں اس کا ووٹ تو الیکٹیباز اٹھانے پڑتے ہیں تو یہ تو ہمارے لئے خوشائن تھا کہ ہمارے پاس الیکٹیباز آگئے ہم اسی سوچ کو لے کر ہم نے تنظیم بنائی تھی کہ لوگ ہم سار ہمارے ساتھ جڑیں گے عمران خان کا نظریہ گرگر تک پہنچے گا تو وہ تو ہمارے لئے خوشی کی بات تھی کہ لوگ آگئے ہماری پارٹی بن گئی اور آج الحمدللہ حکومت بن گئی لیکن پھر پاکستان میں یہ ایک علمیہ ہے سیاسی جماعتوں میں کہ جو قربانی دینے کے وقت جو کارکون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اچھے وقتوں میں پھر حکومتیں اس کارکون کو بھول جاتی ہیں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ چودہ نومبر کو تو آئی ایس ایف کی بنیاد رکھی گئی اور اس سلسلے یہ دن ظاہری بات ہے آپ کے لئے بڑا اہم ہوگا پندرہ نومبر دوہزار بیس بھی بڑا اہم تھا بلکل اس میں آئی ایس ایف کا کتنا ہرول تھا ویسے دیکھیں پندرہ نومبر کو گو کی پی ٹی آئی نے الیکشن تو دوہزار پندرہ میں بھی کونٹس کیا تھا لیکن وہ ہمارا ایک تعرفی الیکشن تھا دوہزار بیس میں باقی جاتور پر پی ٹی آئی الیکشن میں آگئی میں آئی ایس ایف کے کنٹریبیشن کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں صرف آپ کو دو مثالیں دوں گا میں نے دوہزار پندرہ میں بھی الیکشن سے ٹکٹ کے لئے اپلائی کیا گو کیا اس وقت میں یونیسٹی میں سٹوڈن تھا مجھے ٹکٹ نہیں ملا دوہزار بیس میں میں نے پھر سے ٹکٹ کے لئے اپلائی کیا پھر پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا ہلکہ نمبر دو سے ہلکہ نمبر دو سے فتولہ خان کو ٹکٹ ملا اور یہ آئی ایس ایف کی ہی قربانی تھی کہ ہم فتولہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے ورنہ ہم دونوں کا تعلق جو گلوٹ سے اگر میں کانٹیسٹ کرتا تو میرے خال سے آج یہ سیٹ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوتی آج اگر ہلکہ دو کی سیٹ اگر پی ٹی آئی کے پاس ہے تو یہ میری قربانیوں سے آئی ایس ایف کی قربانیوں سے آئی ایس ایف کی مہربانیوں سے ہی ہلکہ نمبر دو کی سیٹ ہمارے پاس موجود ہے مزید تک کل ہم نے دیکھا کہ وزیرالہ نے ایک تو جنرل آپ دیکھیں تو وزیرالہ نے جتنے معاملین وغیرلی ہیں اس میں نہیں لگتا ہے کہ کوئی آئی ایس ایف کا سٹوڈنٹ ونگ کا عہددار یا اس کا کوئی ذمہ دار رہا ہو اور کل دو نوٹفکیشن مزید ہو گئے اور وہ دونوں بھی آپ کے ہی حلکے سے ہیں اور آپ اس کو لگتا ہے کہ پارٹی کے یہ فیصلے اچھے جا رہے ہیں دیکھیں آئی ایس ایف کی اگر بات کریں تو آج جو آپ کے پاس گلگیت بلتستان میں یوتھ ونگ ہے یوتھ ونگ کا صوبائی صدر ہے عتیق پر زیادہ جو کمپلینٹسل کا چیئرمن ہے جب میں صوبائی صدر ہوتا تھا تو یہ میرے ساتھ گلگیت ڈیویجن کا پریزیڈنٹ رہا ہے یہ بھی آئی ایس ایف کی پروڈکشن ہے اس کے نیچے جو تین وائس چیئرمن لگے ہیں یہ تین بھی علی تاج بھی تو نہیں رہا ہے علی تاج کراچی میں ہوتے تھے فیس بک میں ہی ان سے رابطہ ہوتا تھا تو حکومت کے بعد ہی ان سے ہم ملاقات ہو گئی ہے تو ان کا مجھے زیادہ نہیں ملوم کہ وہ کس کا ہے تو عتیق کے ساتھ جو تین ہیں وہ بھی آئی ایس ایف کی پیداوار ہیں تو ایک طرف سے تو ہمارے پاس آ گیا لیکن یہ ہے کہ اب اس وقت ہمارے پاس آئی ایس ایف ایک تنظیم موجود ہے اس کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں میرے جونئرز آ جاتے ہیں تو پھر میرا فیسی ایم سے یہ بھی شکوہ ہو جاتا ہے کہ جو میرے لگائے ہوئے پوتے اتنے تناور ہو گئے ہیں تو پھر میں نظرانداز کیوں مجھے خود کدھ رہنا چاہیے مجھے خود کدھ رہنا چاہیے آپ کے پلے کا کوئی عہدہ نہیں ہوگا پھر حکومت میں بس اب یہ نہیں معلوم ہے اس وقت آپ کے پاس مرکزی جیپٹی جنرل سیکٹری میں مرکزی جنرل سیکٹری انصاف ویل فیر بینگ ہوں گلگت پلتستان میں آپ کا ایک سال بھی ہو گیا تقریباً تحریک انصاف کو پندر انوبر سے لے کے آج پندر انوبر دوبارہ آ رہا ہے سارے صورتحال پر آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف اس ویجن کے اوپر ہے تبدیلی کے اس نارے کے ساتھ ہے یا پھر روایتی سیاست کے اندر گز گئی ہے دیکھیں روایتی سیاست کو تو آپ ایک دم سے ختم کر ہی نہیں سکتے اس کو سوات آپ کو لے کر چلنا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی جہاں تک تبدیلی کی بات ہے تو سی ایم صاحب کو جس حساب سے پی ایم صاحب کی تعاون ہوتا ہے ان کا اور جتنی توجہ وزیراعظم صاحب گلگت بلتستان میں دے رہے ہیں اور جو ابھی آگے ہمارے پاس پروجیکس آ جائیں گے تو جو ترقی کا اور ایک جو سسٹینیول ڈیولپمنٹ کا جو ایک ویجن ہے تو وہ تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا گوہ کہ ایک سال میں آپ کو یہ ساری چیزیں تو نہیں کر سکتے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت ساری خامیہ بھی اب تک ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس بڑے پروجیکس ہیں ہمارے پرسنل طور ہے اب وہ کافی نہیں ہوتے آپ کو عام آدمی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ کا ڈی سی آفیس کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے تھانے کو آپ نے سرکاری سکول کو آپ نے سرکاری ہسپتال کو آپ نے تحصیل کو اس سال میں جو مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے عام آدمی کے حوالے سے مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ عام آدمی کو جی بی میں اب تک کچھ بھی نہیں ملا اس کے علاوہ کون سی چہروں کے علاوہ کون سی تبدیلی محسوس آپ بطورہ کارکن کر رہے ہیں دیکھیں تبدیلی کی تو بہت سارے جو آپ چہروں کی بات کرتے ہیں تو چہروں کے حوالے سے بہت سارے اختلافات پارٹی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں کارکنان کو اس بات پر بہت تحفظات ہیں کہ جس طرح سے پیراشوٹرز کو انڈروریوز کروایا گیا پی ٹی آئی نے جب ٹکٹس این آس کیے تھے اس وقت پارلیمانی بورڈ نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جن کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں ان کو ہم دوبارہ حکمتی کسی عوضے میں نہیں لیں گے تو یہ کارکنان کے ساتھ زیادتی ہو گئی اس کے بعد جو کارکنان آگئے وہ بھی پی ٹی آئی کا اوریجنل فیس نہیں ہے میں جو دو ہزر نو دس کی بات کرتا ہوں اس پر گلگت میں آج جو موجود ہے جو چلے گئے ڈسٹک گلگت کے ارمے بات کروں تو اس زمانے کے میں زہر الدین باور سابیر حسین یہی دو ہزر نو دس یہی تین چار بندے ہیں آج اگر حکومت ہے اور آپ کے وہی دیرینہ ساتھی حکومت سے باہر ہیں تو یہ جو چہروں کی تبدیلی ہے تو یہ پھر بڑی بہانک اور بڑی زیادتی باری تبدیلی ہے آپ کے سامنے کل گلگت بلتستان کونسل کے انتخابات بھی ہوئے ایک طرف تو مجھے یہ بتائیں کہ جو چار نشستے آپ کو ملی ہے حکمران جماعت کو اس میں پی ٹی آئی کے کتنے ہیں دیکھیں میں نے کہا نا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئیں جو روائی تھی سیاست کا حصہ بن گئی اکثریت تو نہیں کی ہے اکثریت تو ان کی ہے اکثریت تو اب حشمت صاحب ہیں تو اوریجنل پی ٹی آئی کے ہیں عبد الرحمان ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں لیکن حشمت صاحب بھی کسی مجبوری کے تحت لائے گئے اب جو بھی وجہ بنی ہے کسی بھی کام کی پیشے کوئی وجہات ہوتی ہیں پی ٹی آئی کا اوریجنل چہرہ ہے نظریاتی چہرہ ہے ان کے ساتھ ورکر اٹیج ہے اور حشمت صاحب کی اپوائنمنٹ پر پورے گلگت بلتستان میں ورکر میں ایک اتمنان اور خوشی کے لہر اٹھی ہے عبد الرحمان ہے وہ بھی ہیں ہاں گو کہ شبیو الحسنین صاحب ہیں تو ان کا پی ٹی آئی میں اب تک جوائننگ بھی نہیں ہے تو اس پر بھی یقین ہے کارکن فیل کرتا ہے اس چیز کو مفلر بھی نہیں پہنا ہے نہیں ہم نے نہیں دیکھا ہم نے نہیں دیکھا گو کہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن باقاعدہ جوائننگ اب تک ان کی نہیں ہے ہم بیسے روایتی جماعتوں کی اگر بات کرتے تو ماضی میں کسی روایت جماعت نے اس طرح کسی ایک پارٹی کو ایک سیٹ کے اوپر اتنا نہیں نوازا ہے جتنا آپ لوگ ایم ڈی وی ایم کو نواز رہے ہو کیا وجہ ہے کہ اس کے بغیر آپ کی حکومت کی کوئی گتھی ہل رہی ہے کیا ہو رہا ہے یا کرسی ہل رہی ہے ایم ڈی وی ایم نے ہمیں الیکشن میں سپورٹ کیا خاص کر بلتستان ریجن میں بڑا اچھا سپورٹ رہا ہے ان کی طرف سے تو پی ٹی آئی کے ساتھ اب ان کا بھی اچھا تعلق ہے گوہ کہ انہیں کچھ زیادہ مل گیا تھوڑا زیادہ مل گیا کونسل میں جو ملا یہ ایک ایکسٹرا ایک ان کو مل گیا اس سے پہلے کا جو تھا وہ تو چلیں ٹھیک تھا کونسل میں ایک ایکسٹرا مل گیا اب اس سیٹ پر بھی پی ٹی آئی کے کسی کارکون کا حق تھا تو یہ بھی کارکون کی حق تلفی ہو گئی ہے جو کونسل کی ایک ایکسٹرا نشیسٹ ان کو گئی ہے یہ کارکون کی حق تلفی ہو گئی ہے ملیت کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر کارکون کی حق تلفی ہو گئی ہے وہ تو وہ کوئی ہے دیکھیں سی ایم صاحب ذاتی طور پر بہت مصبت اور ترقی پسند کوپریٹو اور معاملات کی سمجھ رکھنے والے شخصیت ہیں بدقسمتی سے انہوں نے سیاست میں ابھی جو فیصلے کی ہیں بڑے عجیب و غریب فیصلے کی ہیں کیونکہ ہم تو خالد خوشید صاحب کے ساتھ جب رو سی ایم بن گئے تو بہت مطمئن تھے بہت خوش تھے لیکن اب جو پچھلی مرتبہ اٹھا اٹھا کے کوارڈینیٹرز لے لیا انہوں نے یاسیر عباس نام کا ایک کوارڈینیٹر لے لیا جو آپ ویسے تعریف ہیں ان سے فیس بک میں میں نے دیکھا ہے ان کو اس کے علاوہ نہیں ہے جنرل کسی کی بھی نہیں ہوگی یقینا ایسا ہی ہے ان کا نہ وہ پہلے پی ٹی آئی کے تھے نہ وہ اب پی ٹی آئی کے ہیں ان سے اگر سی ایم صاحب سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے اس کو کیوں لیا ہے تو سی ایم کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے بال قابل ہم دیں تو سی ایم صاحب یہ جو پی ٹی آئی اب تک چلی ہے اس میں کوئی آپ کوئی ایک قابل لڑکا نہیں ملا کہ آپ اس کو اٹھا کے یہی وجہ بتا رہے ہیں کہ بھئی لڑکا قابل ہے کسی کو لگانے کی کوئی معقول وجہ تو ہوا آج اگر ہم نے ایم کی ایم کو ایڈجسٹ کیا ہے تو پاکستان میں سینٹ میں سپورٹ کیا تو ایم کی ایڈجسٹ ہو گئی ایم ڈابلی ایم ہے تو الیکشن میں سپورٹ کیا ہے آپ اس کو اٹھا کے فیٹ کر رہے ہیں تو اس پر تو کارکن کو دکھ تو ہوگا اور وہی کارکن جو پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہے سی ایم کے ساتھ بھی مخلص ہے حکومت کے ساتھ بھی مخلص ہے اس کو نہ چاہتے بھی بولنا پڑتا ہے اب کل صابر حسین صاحب کے ساتھ جو حادثہ ہوا لگ گئے کوارڈینیٹر لیکن جو سیاسی کارکن کی جو ایزت ہوتی ہے جب اس کی حکومت بننے کے بعد حضرت نوٹفکیشن ہسپتال سے ہی جاری ہونا ہے دیکھنا تو یہ تو پھر وہ ایزت والی بات تو نہ ہوئی نا یہ تو کونشتر شکنی والی بات ہو گئی کہ ہسپتال میں جا کے وہ نوٹفکیشن حاصل کر رہا ہے کل سے آپ کے متعلق بھی کوئی تصویریں فیس بک پہ گردش کر رہی کیا آپ بھی ہسپتال میڈمیٹ تھے یہ کسی دوست نے پرانی کوئی شرعات بلڈ ڈونیشن کی کوئی تصویر تھی وہ کسی دوست نے شرعات کر دی پی ٹی آئی کے آئیکن اور مجاہد ہسپتال میں ویسے ارادے ہیں دیکھیں سیاست بڑے سبر سیاست سبر اور تحمل والا کام ہے اس میں اس طرح دل برداشتہ ہونا یہ بڑی حیرت کی بات ہے سیاسی کارکون کو تو ہمیشہ اپنے آپ کو نقصان کے لئے تیار رکھنا ہوتا ہے اس میں سیاست آپ کرتے ہیں تو اہدے کے لئے یا پیسے کے لئے آپ نہیں کرتے ہیں آپ نظریات کی سیاست کرتے ہیں تو آپ کو اپنے موقف پر ڈٹے رہیں جب تک آپ اپنے موقف پر اپنے نظریہ پر ڈٹے ہیں تو آپ کامیاب ہیں آپ اہدے دار ہیں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے حکومت سازی کے تمام معاملات سے آپ بطور سینئر ورکر کس اد تک مطمئن ہے اور کس اد تک تو وہ کو رکھتے ہیں کہ مزید چیزیں بہتر ہوں گی دیکھیں اب تک تو بہت سارے تحفظات ہیں تمام کارکونان کو اب تک وہیں پھر کی ملپ سیاست تحمل کا کام ہوتا ہے تو تحمل سے کام لیتے رہے آج تو سال پورا ہو گیا حکومت کو الیکشن پندرہ نومبر کو ہو گیا سال پورا ہو گیا اب ورکر بولنا شروع ہو گیا ہے تو تحفظات بہت ہیں لیکن آئندہ بھی اب تک حکومت چلانے کے لئے بہت ساری مجبوریہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہو گی کوئی وجوہات انہوں لے لیں اب تک جو ہو گیا ہو گیا اس پر فل سٹاپ لگنا چاہیے اب سی ایم صاحب کو توجہ دینی چاہیے کارکون جو اہلیت رکھتا ہے اور جو حق رکھتا ہے پسند نہ پسند والا نہیں اگر میں سی ایم صاحب کو پسند نہیں بھی ہوں تو میرا ڈیو شیئر مجھے ملے اس کے بعد بھلے مجھے قریب ہی نہ چھوڑے آپ اس کا ڈیو شیئر دے دیں آپ یہ کہیں کہ میں نے فلاں کو لے لیا فلاں کارکون ہے اگر وہ اہلیت نہیں رکھتا اگر وہ کسی کا جونر پسند نہ پسند کی بنیاد پر نہ ہو میریٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے ان کارکونان کا جنہوں نے پارٹی کے لئے قربانیات دی ہیں ہم نے دی ہیں دوہزار پندرہ میں اپنا سیکریفائز کیا دوہزار بیز میں سیکریفائز کیا تنظیموں میں سیکریفائز کیا سٹوڈن لائف سے آپ کو ریسٹرک بھی کیا گیا تھا کے آئیو سے کے آئیو سے تو آئیس ایف کی ہی بنیاد پر ہے تو اس کا بھی میرا یہی نظریہ کہ وہ جو تعلیمی اداروں سے گھنڈا گردی کہ کلچر کا جو خاتمہ کرانا تھا کے آئیو میں نوٹس بورٹ پر واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز ان کے آئیو کینپس سٹرکلی بینڈ جبکہ بدقسمتی یہ تھی کہ مذہبی وہاں پر جو توڑنے والے جو پروگرامات ہوتے تھے وہ دھڑلے سے ہوتے تھے اور انتظامیوں ان کو بیک کرتی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ جب توڑنے والا ہوتا ہے تو میں جہاں تمام مسالک کو لے کر بیٹھ رہا ہوں ایسا پروگرام کیوں نہ ہو میں نے آئیس ایف کا دو ہزار تیرہ میں یومی تاسیس منائے سبزار میں اس بات پر مجھے کیایو سے مجھے ریسٹیکیٹ کیا بڑے گوڑنی بھی ہے بعد میں خیر بحال ہو گئے لیکن یہ بھی ہم نے قربانیاں دی ہیں آج جو حکومت بنی ہے ان قربانیوں کے کندے پر حکومت بنی ہے تو آج جب اچھا وقت آتا ہے کارکون کو دیوار سے لگائے جائے تو یقینی پھر کارکون کی آواز نکلتی ہے اور اس طرح جیسے کل صابر حسین کی طرح ہوا ہسپیٹل میں جا کے نوٹفیکیشن لے لیا تظلیل کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے صابر حسین کا زیادتی کی ہے اور یہ زیادتی ہمیشہ کے لئے صابر حسین کے کیریئر پر تھپا ہے میں کل سے سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو کوئی مزاق بنا رہا ہے کہ اس کو کارڈیاک کا کارڈینیٹر لگائے جائے ہسپیٹال کا کارڈینیٹر لگائے جائے ہمیشہ کے لئے اقتانا بن گیا اس کے لئے تو سی ایم صاحب سے ہم یہ کہتے ہیں کی مزید کارکنان بجائے اس کے کہ وہ بولیں ان کے چہرے بگڑیں آپ کے خلاف بولیں دوریاں بڑھیں اس سے پہلے آپ کارکن کو توجہ دیں جو سینئر موسٹ لوگ ہیں پاڈی کی مسائل پر توجہ دیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم وہ کارکن ہیں جنہوں نے اپنے کچھ کرنے کا وقت اس تنظیم کو دیا ہے اپنی تعلیم کا وقت اپنی جواب کا اپنی بزنس کا وقت آج ایک سال ہو گیا ہم حکومت سے اگر باہر ہیں تو یہ حکومت کی زیادتی ہے ایک ایک دن اگر ہمارا ضائع ہو رہا ہے ایک ایک دن اگر کارکنس ڈپریشن میں جا رہا ہے تو یہ حکومت کی زیادتی ہے تو حکومت کو ان زیادتیوں سے نکل کر یہاں کے جو لوکل مسائل جو میں نے بتایا کہ عام آدمی کے مسئلحال نہیں وجہ یہی ہے کہ جنون سیاسی ورکر اس وقت حکومت میں نہیں ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں عام آدمی سے کوئی سروکار نہیں ہے انہیں عام آدمی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے جنہیں تحصیل کا کام نکالنے کا پتہ ہی نہیں ہے ڈی سی آفیس کا نہیں پتا تھانے کا نہیں پتا عام آدمی اس طرح سے حکومت اور عام آدمی بڑا کمیونکیشن گیپ ہے آپ کا سیاسی کارکن جب حکومتوں میں ہوتا ہے تو عوام اور حکومت میں وہ کمیونکیشن گیپ ختم ہو جاتا ہے تو حکومت کو اس کمیونکیشن گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ شاید صاحب آپ ہمارے پروگرم میں آگئے اور آپ کو آئی ایس ایف کی جو انیورسری ہے اس کے لیے نیک خواہشات پروگرم آپ نے سن لیا آپ نے فیڈ بیک سے ضرور نوازے اور اجازت دیجئے اللہ حافظ